اس گینگسٹر مووی نے کئی اور گینگسٹر کو جن دیا ہے یعنی گینگسٹر بلو سانڈا نے نہ صرف اپنے جرم کو کھل نائے کا روپ مانتا ہے پر سنجے دت کو اپنا گروہ بھی سمجھتا ہے لیکن بائی لوگ نہ صرف نگیٹیف فیلز پر سنجیو بابا کی منہ بائی دیکھ کر بھی لوگوں نے جرم کرنا شروع کیا تھا پر اس قرائم کو دیکھنے سے پہلے اس فوٹو کو دیکھو کیونکہ اس کے پیچھے کی کہانی جاننے کے بعد آپ علو ارجن کو بھی بھول جاؤ گے بائی لوگ آپ نے دو اور تین اکٹوبر کو کیا کیا تھا نہیں یاد آپ بتاؤ گی تب ویجائے اور اس کی فیملی کیا کر رہی تھی کیونکہ دو اکٹوبر شانیوار صبح آٹھ بجے سے تین اکٹوبر عوی وار شام پانچ پرے تک میں اور میری فیملی پنچے میں تھے دیکھا یہ کتنی رومانچک کہانی ہے لیکن اس کہاری نے تب دراؤنا موڑ لیا جب ایک بھائی نے اسے اپنی بہنوں پر اپنایا ہمیشہ بھائی اور بہن کے رشتے میں مٹھاس ہوتی ہے جیسے کی دو دل اور ایک جان ہوتی ہے مگر کیا ہو جب اسی مٹھاس کو چھوڑ بھائی اپنی بہن کی جان لے لے چتی سال کا گنیش مہٹے اپنی بہنوں کے ساتھ مومبئی میں رہتا تھا پروپرٹی کو لے کر وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہر وقت لڑتا رہتا اسی لیے اس نے اپنی بہنوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا سب سے پہلے وہ اپنی بہنوں کو اپنے ریوانڈا والے گھر لے گیا جہاں باجو والے گھر میں ان کے رشتے دار رہتے تھے وہی گنیش نے اپنی بہنوں کے لیے زہر والا سوپ بنانے کی ٹھانی جس میں لگتا ہے اور جب گنیش نے لڑ کر اپنی بہنوں کو مرا ہوا پایا تو پورا اعظام پانی کی وجہ سے رشتے داروں پر آ گیا یعنی پروپرٹی بھی آ گئی اور نام بھی نہیں آیا مگر مجرم کتنا بھی شاتے رو وہ ایک نہ ایک غلطی ضرور کر دیتا ہے کیونکہ جب یہ کیس لوگل برانچ کے پاس گیا تو گنیش کے موبائل سیپ تریپن پوائزننگ کے گوگل سرچ ملے اور آخر میں وہ پکڑا گیا اس میں پولیس کا بھی یہی کہنا تھا کہ گنیش دریشم کی طرح ایک ہی کہانی دوراتا رہا جس سے سب اس کا ہی یقین کریں نمبر ٹو جھگے گا نہیں سالا پوشپا نام سن کے فلاور سمجھے گیا اس مگلر ہے میں یہ ڈالاؤگ بینگلور کے ایک آدمی نے بنایا ہوگا جس نے پوشپا کی معافق لال چندن کی تذکری کی تھی یہ کہانی ہے کہ یاسین انائط اللہ کی جس نے کووڈ کے نام پہ کروڑوں اپنی چیب میں کرنے کی ٹھان لی تھی اگر دیکھا جائے تو مووی کی ہی طرح اصل میں بھی لال چندن کی قیمت کافی زیادہ آئے اسی لالچ میں یاسین نے اپنے ٹرک میں لال چندن بھرا اور کوئی شک نہ کرے اس لیے اپنے ٹرک پر کووڈ کا اسٹیکل لگایا اور کروڑوں کا سامان لے جانے کے باوجود وہ آندر پردیش کی بورڈر پر آسانی سے نکل گیا اب بھائی لوگ شاید اسے لگا ہوگا کہ پوشپا کا ہاتھ اس کے اوپر ہے کیونکہ اس نے دو کروڑ پینتالیس لاکھ کا لال چندن اپنے ٹرک میں چھپایا اور اس میں پوشپا کی طرح فروٹس کی ٹوکریاں رکھ دی اب اس کے اوپر پوشپا کا ہاتھ ہو یا نہ ہو یاسین پولیس کے ہاتھ ہو جلدی ہی لگ گیا اور سارا مال پولیس کے قبضے میں تو بھائی لوگ ان موویز کو صرف دیکھنا ہے ان سے اسپائر مت ہونا ورنہ آپ کا بھی آل شیوہ پرساد کی طرح ہو جائے گا شیوہ پرساد انیس سال کا بچہ جس نے کیجی ایف کے روکی بھائی جیسا بننے کا سپنا دے گا یہ بچہ اس سپنے میں اتناک ہو گیا کہ اس نے روکی کو کوپی کرنے کے چکر میں پتھر سے چار لوگوں کی جان دے دی وہ بھی اس لیے کیونکہ شیوہ کو روکی بھائی کی طرح اپنا نام بنانا تھا اور تو اور ایسا ہوا بھی جلدی شیوہ سٹون کلر کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن جیسا کہتے ہیں نا تو جب شیوہ نے اپنا آخری شکار کیا تو اس نے اس کا موبائل چھوڑی کر لیا تھا مگر انجانے میں ہوئی اس چھوڑی میں پولیس نے اس موبائل کو ٹریس کر کے شیوہ کا پتہ لگا لیا لیکن ریسٹ ہونے کے باوجود شیوہ کے سر پر کوئی شکر نہیں تھی ان فیکٹ اس نے وٹری سائن دکھا کر سب کو چڑھا دیا پر روکی کے نگیٹیو سائٹ دیکھنے والے شیوہ کو شاید روکی کے لیڈرشپ فرینڈشپ اور انیائے سے لڑنے والی سائٹ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا اس سین کو دنیا نے ورود دکھایا مگر فلم کے ایکٹرز نے سپورٹ کیا مگر اسی گردار کو اپنا کر اشونی کشپ نے نا صرف عورت کو تھپڑ مارا پر اس کی جان بھی لے لی لیکن بھائی لوگ اشونی ہمیشہ سے ایک تیارہ نہیں بولی ووڈ ایکٹر بننا چاہتا تھا اور جب وہ نہیں بن پایا تو اس نے ٹک ٹوک کا سہرہ لیا اپنے غصے سے بڑے ٹک ٹوک کی وجہ سے اسے لوگ ٹک ٹوک ویلین کے نام سے جاننے لگے پر سب جلدی بدل گیا جب دو لوگوں نے سریعام اشونی کا اپمال کیا جس کے بدلے میں اس نے دونوں کو مار ڈالا اور تو اور اس حتیہ کانڈ میں اشونی نے ایک ایر ہوسٹس کو بھی مارا اتنا ہی نہیں کہانی یہ تھی کہ وہ لڑکی پہلے اشونی کے ساتھ ریلیشن میں تھی اور پھر کسی اور سے شادی کر رہی تھی لیکن اشونی فلموں سے اتنا پربابط تھا کہ اس ایر ہوسٹس کی جان لے کر بھی اس نے کبیر سنگھ کا ڈالاوگ دو رہا کہ جو میرا نہیں ہو سکتا اسے کسی اور کے ہونے کا موقع نہیں دوں گا حالانگی اس سب کے بعد اشونی نے اپنی ہی جان لے لی اور جب یہ پورا معاملہ کبیر سنگھ کے ڈائریکٹر تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میری فلم یہ سب پرموٹ نہیں کرتی اور اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں شوق بڑی چیز ہے اس کے اس شوق نے نا صرف چار لوگوں کی چان لے لی پر بلی عرف ندیم پر کیڈنیپنگ اور سولہ پولیس ریپورٹس ترچ ہوئے جس کے چلتے اس کے لیے سلاکوں کا راستہ کھلا پر جیل سے بھاگ جاؤں گا کہہ کر بتائے دن اور وقت پہ بھاگ نکلا بیسا ہی جیسے کھلنائک ویل میں حراست سے بھاگنے سے پہلے بلو بلرام یعنی سنجد در اعلان کر کے جیل سے فرار ہوتے تھے اور یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ بلو نے کھلنائک دیکھ کر یہ داؤں سیکھا تھا اور وہ خود کو کھلنائک اور سنجے کو اپنا گروہ مانتا تھا پولیس دوارہ دوارہ پکلے جانے پہ صرف یہ ہی نہیں بلو نیوز ریپورٹر کو یہ کہتا ہوا بھی نظر آیا کہ وہ لوگوں کا خون لوٹ مارے اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے پورے پچھی مطفر پردیش کا ڈان بننا آئے دان بننا مجھے پورے پچھی مطفر پردیش لگے آدھ اس نے ایک بار پھر اپنے فرار ہونے کا وقت بھی اسی انٹرویو میں بتا دیا ایک ریپورٹ کی مانے تو بلو نے خود پولیس کو یہ بتایا تھا کہ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جتنی مرضی خون کر لیکن ہمیشہ کوٹ میں پیش ہو جانا اور ریل کھلنائک سے بلو تو واسطہ فلم دیکھ کر سنجدت سے سترے سال کے امان کھڑگڑی نے انسپریشن لی جسے ریل لائیو میں سنجدت کی طرح جینا تھا اور ریل کو ریل بنانے میں اس نے آٹھ لوگوں کا خون کر دیا اور شارپ شوٹر بن گیا اب یہ ساری فلمیں وہ تھی جہاں سنجد ایک نیگیٹیف کردار نبا رہے تھے لیکن سوچو منہ وائی ایم بی بی ایس جیسی فلم کو دیکھ کر کوئی کیا ہی غلط سیکھ سکتا ہے ویل کوپی کرنا اور منہ وائی کی طرح ایک زیم میں اپنی جگہ دوسروں کو بٹھانا نمبر فائیب شوٹ آؤٹ سے لوک اپ ممبئی میں 1982 سے 2003 تک 1200 کرمنلز کے انکاؤنٹرز ہوئے مگر اس میں سے دو سب سے زیادہ فیمس مایا ڈولاس اور منیا سروے اور جب ان دونوں پر موویز بنی تو آڈیئس نے اسے خوب پیار دیا مگر انہی آڈیئس میں سے کچھ لوگ اتنے انسپائر ہو گئے کہ خود مایا ڈولاس اور منیا سروے کی طرح بننا چاہتے تھے اس میں پہلی کہانی امن کی سنتے ہیں جو اپنے آپ کو منیا سروے ماننے لگا تھا اتنا ہی نہیں اور نام و شورت کمانے کے چکر میں اس نے اپنی گینگ کھڑی کی جو لوگوں کی گاڑیاں خونز اور چینج جراتے تھے اتنا ہی نہیں بھائے لوگ امن کو منیا سروے کے کردار سے اتنا لگا ہوتا کہ وہ شوٹ آؤٹ ایٹ وڑالا کی شوٹنگ پر جا کر جان ابرام کو بھی ملایا لیکن پولیس نے ایک خبری کی مدد سے امن اور اس کی گینگ کو دلنی میں پکڑ لیا پر جہاں ایک طرف امن تو دوسری طرح محمد سمیر جو مایا ڈالرس سے انسپائر تھا اور تاجب کی بات یہ تھی کہ صرف 18 سال کی عمر میں اس نے لوگوں کے بیچ آتنگ مچا دیا جہاں کئی قتلے عام ہوئے پر سمیر گان تب ہوا جب اس نے ایک ایمازان کے منیجر کو مارا تو آپ کو کیا لگتا ہے گینگ سر مووی کو کیسی نظر سے دیکھنا چاہیے نمبر سیکس کیس سپیشل ہے آپ نے موویز سے جرم ہوتے تو دیکھ لیا پر آپ نے کبھی جس جرم پر مووی بنی ہے اس جرم کو ہوتے دیکھا ہے نہیں تو آپ کو سپیشل 26 مووی کے بعد ہوئے ایک کرائم کو جاننا پڑے گا ممبئی میں رہتے ہیں نپوان انڈیا پینس کے پریسیڈنٹ ہردیو سنگھ کے پاس ایک دن انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی نوٹس آئی جس میں لکھا تھا کہ فیٹرل ایجنسی نے ہردیو پر کیس فائل کیا ہے لیٹر پڑھ کے ہردیو نے ہائے باں ماتا جی کا اس کیس کو رفا دفا کرنے کی رقم پہنچی بدلے میں سکیمرز نے انہیں دو سے تین کروڑ روپے کا بل تھما دیا مگر مسٹر سنگھ کو ان کی ہزاروں کروڑوں کی پروپٹی کے بارے میں ڈرہ دھمکا کر نکلی ایڈی نے ان سے بیس کروڑ مانگ لیے اس کے بعد ترنت پولیس کو خبر لگی اور جلدی اس گینگ کے نو لوگ پکڑے گئے چوروں کا کہنا تھا کہ وہ سپیشل چھبیس دیکھ کے انسپائر ہوئے تھے اور صرف یہ ایک نہیں آج گوگل پر سپیشل چھبیس سے انسپائر ہو کر چوری کے کیس آپ کو کئی مل جائیں گے نمبر سی بین دھوم اگین دھوم مچا لے دھوم مچا لے دھوم اس دھوم کو سن کے بچپن میں کئی بار دھوم مچانے کا من کیا تھا رائٹ پر بڑے ہوگر سچ میں کسی نے دھوم مچا لیا اتنا ہی نہیں چوروں نے پورا کا پورا بینک بھی لوٹ لیا تھا جہاں چوروں نے جس بیلڈنگ میں بینک تھا اس کے نیجے کے فلور پر جھگے لے لی اور کر ڈالا بڑا سا ہول اس ہول سے انہوں نے 80 کرو کا گولڈ اور 50 لاکھ روپے لے لیے یعنی ٹوٹل 8 کروڑ کی چوری حالانکہ چوری کے بعد ان چوروں کو صرف 28 دن میں پکڑ لیا گیا اور جب انہیں اس کے پیچھے کی پریڑنا کے بارے میں پوچھا گیا تو چوروں نے دھوم مولی کا نام لیا ایسی چوری کوچین کے کچھ چوروں نے بھی کی تھی جہاں انہوں نے اپنی بائک سے ایک کار کا پیچھا کیا اور اس سے 6 کروڑ لوٹ لیے تھے تو بھائے لوگ یہ تھے وہ جرم جو صرف اور صرف موویز کی وجہ سے ہوئے ہیں پر فیکٹ بھائی اتنا ہی کہے گا کہ ہمیشہ کسی بھی مووی کو اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی دیکھنا ویجہ دیوکونڈا جانوی کبور اور ایسے کئی سپرسٹارس نے کیسے کافی بھی کرن میں اپنے راز کھول دیئے تھے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مند بھولنا جہن